بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر عماد ہے اور آج کا جو کیس ہے یہ سیزیرین سیکشن ہے بیڑ کے اندر اس کی نا پریپریشن کریں سرجری کے لیے لیفٹ فلینک اپروچ کریں گے اور اس میں جو انیسیزیا دیا جائے گا وہ تھوڑا سا جنرل انیسیزیا دے گے تو اس میں ال بلوک انیسیزیا دوں گا ریجنل بلوک کمپلینٹ اس کی یہ تھی کہ اس کے کل بچے جو تھے وہ اندر ہی اکسپائر ہو گئے اور اس کا جو موں کا رستہ تھا وہ کافی تنگ تھا بچے پاس آؤٹ نہیں ہو سکے اس لیے آج بھی ہم نے چیک کیا بچے اندر مومی فائیڈ لگ رہے تھے اب ہم نے سرجری کا جو ہے وہ پلان کیا ہے اس اپٹیک پرسیجر کرنے کے لیے میں اس کو سابون کے ساتھ واش کروا رہا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو پائیوڈین کے ساتھ پریپیئر کروں گا اس سے یہ ہوگا کہ جو مٹی ہے اور اس کے علاوہ جو گوبر ہے وہ اس کے ساتھ اس پرسیجر سے ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں اس کو پریپیئر کروں گا یہ میرے پاس انسٹرومنٹس ہیں اور سرجری کا سامان ہے میں اب یہ انورٹڈڈ ایل بلوک ایلسیجہ دے رہا ہوں اسے فکر سیمن بھی کہہ سکتے ہیں ہاں یہ اس انداز میں ناظرین یہ بائیس نمبر بلیڈ ہے یہاں سے میں نے پیڑا ہوتی ہے اور یہاں سے پکڑ کے اس کو میں اس انداز میں اس کو انسٹرومنٹس کروں گا اب یہ دیکھیں یہ کٹ ہے اور یہ اس کا کٹ ہے تو کٹ کے اندر کٹ جو ہے وہ ملانا ہے اس انداز میں یہ بلیڈ لوڈ کرنے کا طریقہ ہے اس ملانا ہے اس ملانا ہے بلیڈ تو سرجری کرنے کے بعد یہ ہم نے سارا اس کو سچر کر دیا ہے اگر آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیں گے تو میں آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ میں نے اس میں کون کون سے جو مٹیریل ہیں وہ یوز کی ہیں تاکہ آپ کو سرجری کرنے میں ہیلپ بھی لے فائنلی میں سکن کی سوچرنگ کر رہا ہوں اور اس میں جو پیٹرن میں نے یوز کیا ہے یہ ہوریزونٹل میٹرس انٹرپٹڈ پیٹرن ہے آپ اس کے علاوہ اس میں کروس میٹرس پیٹرن بھی یوز کر سکتے ہیں میں جو پیٹرن ہوریزونٹل میٹرس انٹرپٹڈ یوز کر رہا ہوں ہوریزونٹل میٹرس پیٹرن یہ پیٹرن کیٹس اور ڈاغز کے اندر یوز کرنا چاہیے سکن کے اوپر یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور کروس میٹرس پیٹرن انٹرپٹڈ یہ آپ کاؤ بفلو شیپ گوٹ پہ یوز کر سکتے ہیں اس میں جو سچر مٹیریل ہے یہ سلک ہے سلک یوز کرنا چاہیے بہتر ہے اس کی جو نوٹ ہے یہ بہتر آتی ہے اور سیکنڈلی اس میں جو نیڈل ہے یہ کٹنگ لینی چاہیے ہمیشہ سکن کے اوپر جب بھی آپ سچر یوز کریں اس میں جو نیڈل ہے وہ کٹنگ ہونی چاہیے اگر راؤنڈ نیڈل ہوگی تو بائٹ لینا بڑا مشکل ہو جائے گا تو یہ تھا اس کا پیٹرن اس کو سچر کرنے کا طریقہ تو یہ احتیاط آپ لازمی کریں سکنے کے بعد سب سے اہم کام پوسٹ اپریٹیو کیئر ہوتا ہے اس بہیڈ میں میں نے کون سی پوسٹ اپریٹیو کیئر کی میں ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے سکسیسفل سرجری کر لی اور پوسٹ اپریٹیو اس کی پروپرلی نہیں کی تو جانور جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اتنا جو خرچہ آپ نے کیا ہے اور اتنا جو ٹائم دیا ہے وہ سارا کے سارا ویسٹ ہو جاتا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے اس میں فلوڈ تھرپی کرنی ہے پہلے اور فلوڈ تھرپی میں میری جو اس میں سیلیکشن ہے وہ رنگر لیکٹیٹ ہے میں نے اس میں ایک لٹر رنگر لیکٹیٹ لگائی اس کے علاوہ اس میں جو دوسرے انٹی بیوٹک ہے اس کا اگریسیو انٹی بیوٹک تھرپی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے تو میں نے اس میں جو انٹی بیوٹک دی ہے وہ نووڈیٹ دی ہے جس میں سپرو فلوکساسین ہے ہیمن سائیڈ کا یہ انجیکشن ملتا ہے تو میں نے پورے کا پورا جو انجیکشن ہے وہ اس کے اندر ڈالا دوسرا اس کے اندر فلیجل میں نے ڈالی فلیجل کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ گرام نیگٹی بکٹیریا جو ہوتے ہیں ان کو یہ کور دیتا ہے تو یہ میں نے ایک مارننگ کا ٹائم میں میں نے دیا اس کے علاوہ اس میں انیمل میں پین بہت زیادہ ہوتی ہے سرجری جب آپ کرتے ہیں تو پین فول ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس میں کور دینے کے لیے جو سب سے بہترین پین کلر ہوتا ہے سرجری میں وہ ٹریما ڈال ہوتا ہے تو ٹونو فلیکس کے نام سے یہ انجیکشن ملتا ہے یہ اس کا استعمال میں نے کیا اور سموتھ مسل کی پین کو کم کرنے کے لیے یہ بھیڑ کافی سٹریننگ کر رہی تھی اس کو کور اپ کرنے کے لیے میں نے اس میں نوز پا دیا جس میں ڈروٹرابرین ایچ سی ایل پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو نون سٹیرائیڈل انٹی انفلمیٹوری ڈرگ ہے اس میں میری جو سلیکشن تھی وہ ملوکسی کیم تھی تو ملوکسی کیم کا جو ہے وہ استعمال کیا اور یہ ہم مارننگ اور ایوننگ میں کریں گے جو ٹریمار ڈال ہے وہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ استعمال کرنا انف ہے اور جو نوز پا ہے وہ بھی ایک دفعہ کافی ہے اس کے علاوہ انیمل نے تھوڑا سا کھانا پینا کام کرنا ہے انیمل کو ٹون اپ کرنے کے لیے اس میں بی کمپلیکس بی بارہ اور امینو ایسرڈز کا استعمال جو ہے وہ بڑا مفید ہوتا ہے امینو ایسرڈز کی جو پریپیشن ملتی ہے وہ امینو ویٹال کے نام سے ملتی ہے یہ آپ ٹریپ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اب چونکہ جانور کو ٹاپیکلی جو ہے وہ بھی بچانا ہے تاکہ مٹی وغیرہ نہ لگے تو اس کے لیے میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ اس کے اوپر کپڑا باندھیں جیسے آپ یہ تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں ابھی تک جو میں نے بات کی ہے وہ میں نے میڈیسن کے حوالے سے بات کی ہے تو اکثر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جانور کو کھانے کے لیے کیا دیں تو یاد رکھیں کہ ایک تو اس جانور کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں دینا نرم گزہ دینی ہے بندے کے اوپر نہ لے کے جائیں بندہ جو دیں گے تو اس سے کانسٹیپیشن ہوگی جانور کو اور زیادہ جو پین ہے وہ ہونے کا اندیشہ بن جاتا ہے اور یہ سبت چارے کے اوپر جانور کو رکھیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیڈ سیکشن میں ضرور بتائیے گا موسیقی 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 موسیقی